مَسَلُ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ مُوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں کَمَسَلِ حَبَّةٍ ایک بیج جیسی ہے اَمْبَطَتْ جو اُگَاتا ہے سَبَا سَنَابِل سَاتھ خوشے فِي قُلِّ سُمْبُلَةٍ ہر خوشے میں مِعَتُ حَبَّةٍ سو دانے ہوتے ہیں وَاللَّهُ يُزَائِفُ لِمَنْ يَشَاء اللہ بعض دفعہ دگنا بھی کر دیتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھئے اور اس کا ترجمہ بھی میں نے عرض کیا ہے مال اللہ کا امتحان ہوتا ہے بعض دفعہ اللہ اپنے بندوں کو دولت دے کے عزماتا ہے اور بعض دفعہ دولت لے کے عزماتا ہے جس نے غربت میں سبر کیا اس کے لئے بھی جنت ہے اور جس نے عالتِ غناء کے اندر صدقہ کیا خیرات کی اللہ کے راستے میں خرج کیا اس کا ٹھکانہ بھی جنت ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر جب بھی خرج کرنے کا ذکر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ساتھ آپ ہی دیندے تو آپ ہی اخت ہے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دیا ہوا مال میرے راستے میں خرج کرو اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت اتا کروں گا کہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مَنْ يُقْرِزُ اللَّهَ كَرْزًا حَسَنًا آپ میں سفرانے جو اللہ تعالیٰ کو کرزِ حَسَنًا دے آلانکہ اللہ تعالیٰ کو کرز کی کیا ضرورت ہے خدا تو خود خزانوں کا مالک ہے لیکن اللہ تعالیٰ دینے والے کی حُسْلَحْزَائِ کس رنگ میں فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں یہ مال جو تُو دے رہا ہے بزار تو سمجھتے ہیں یہ ضائع ہو رہا ہے جس طرح کرز تُوڑا دیتے دا ضائع نہیں ہدا اس طرح خدا آختے تُوڑا مَنِ رَعْبِ خَرْج کیتے دا مال بھی ضائع نہیں ہدا اور خدا تَفَيُزَائِفَهُ اَزَافَمْ مُزَافَ کرز جب تُو واپس کرتا ہے تُو راس المال واپس کرتا ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں جب میں تُجھے واپس کروں گا تو میں دُگنا در دُگنا در دُگنا در دُگنا کر کے تُجھے دنیا میں بھی واپس کروں گا اور آخرت میں بھی واپس کروں گا اللہ تُو کیسے واپس کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب ان آیات کے اندر دیا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے مَسَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ اَمْوَالَمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کَمَسَلِ حَبَّةٍ عَمْبَةٍ سَبْعَسَنَابِلِ فِي قُلِّ سُنْبُلَةٍ بِيَةُ وَحَبَّةٍ اللہ فرماتے ہیں لوگوں کی مثال جو میرے راستے میں اپنے مال خرج کرتے ہیں اس کاشتکار کی طرح خرج کرنے والے کی مثال جو کھیت کے اندر بیج زمین کی تاریخی کے سپرد کر کے آتا ہے اللہ فرماتے ہیں تم دیکھتے ہو تم اسی دنیا میں دیکھتے ہو کہ جدو زمیدار رائی کر کے آن دے تجر آدمی واقف نہیں ہدا وہ آتے یار سنتے سارا بیز آیا کر چھڑیا مٹی کر کے دا مٹی بھی سٹ کے دا پتہ نہیں نتیجہ کیے نکل دے خدا آختے جس طرح میں زمین کے اندر تاریخی کے اندر جو مٹی لے کو کھا جاتی ہے جو مٹی بڑے بڑے انسانوں اور حکمرانوں کو خواہ کو راک کر کے رکھ دیتی ہے جو مٹی لکر کو کھا جاتی ہے اللہ فرماتے ہیں اس مٹی کے اندر میں ایسا رب ہوں کہ تیرے بیج کی افاظت کرتا ہوں پھر افاظت ہی نہیں کرتا بلکہ ایک دانے سے سات سو دانے عطا کرتا ہوں اور پاگل جب تُو اللہ کے راستے میں خرج کرے گا یتیموں کو دے گا بیواؤں کو دے گا مسکینوں کو دے گا مختاجوں کو دے گا معذوروں کو دے گا مساجد میں دے گا مدارس میں دے گا اللہ فرماتے ہیں میں بھی تیرے بال کی افاظت کر کے ایک کے بدلوں دس دنیا میں عطا کروں گا اور ستر تُوگے آخرت میں عطا کروں گا آیت کا ترجمہ دیکھ لیں اللہ فرماتے ہیں مَسَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کا مَسَلِ حَبَّة انہا لوکا دی مثال جڑے خرج کر دیں اللہ دے راستے بے خدا ہتے ان دی مثال اس طرح خرج کرنا اللہ کاشتکار ہے تجری شیخ خرج کر دے جڑا روپیہ جڑا پیسہ خدا دے را بے دے دے خدا ہتے اس عبیہ نالوے اس بیہ نالوے قرآن مجید ہے کا مَسَلِ حَبَّة اس بیہ نالوے جڑا بی زمیدار زمی بے با کیا ہے پھر اللہ اختے اس کو لو کوپل لکل دیئے پھر اس نال ساتھ خوشے لگ دیں آر خوشے بے سو دانا ہوتے ایکی کولے ساتھ سو دے نا اسی طرح خدا ہتے میں دگنا دردگنا کر کے خرج کرنا علیکو بھی میں واپس دینا اللہ سمجھانا چاہتے ہیں بتانا چاہتے ہیں کاش کہ ہمیں یقین آجائے کہ جو کچھ قرآن کہتے ہیں وہ سچ ہے جو کچھ حضور نے فرمایا وہ سچ ہے اور یہی تو اعتقاد تھا صحابہ اکرام کا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ایک سائل آئے ان کے پاس بڑے سخی تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا گرانہ سخیوں کا گرانہ تھا سائل نے سوال کیا کہ علی میں مختاج ہوں کھانے کے لیے کچھ نہیں میرے بچے بھوگے ہیں گھر میں آٹا نہیں میری مدد کرو حالانکہ حضرت علی صحابہ میں غریب صحابی تھے تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے سیدنا حسین اچھے آنکھو جدو اس ہی انہاں محبت کر دیا نا تو نبی علیہ السلام دا دل روزہ اکتس پہ خوش ہوندے آج تڑے دیترینل مڑے دیترینل تڑے پوترینل مڑے پوترینل تڑی اولادینل مڑی اولادینل جدو کوئی لانڈ کر دے پیار کر دے اسہاں کو کتنا چنگا لگ دے یہ تو نبی علیہ السلام کو چنگے لگ دے آسے حضور دی اولادہ سی اللہ اکبر سیدنا اچھے آہو حسین رضی اللہ تعالی آنہو آپ نے فرمایا حسین جاؤ جا کر اپنی والدہ سے کہہ دو کہ میں نے آپ کے پاس جو چھ درم رکھے تھے نا آٹے کے لیے وہ دے دو سیدہ فاطمہ تو زہرہ اللہ اکبر مجھ خوش ہونے نبی علیہ السلام جدو ان دی آل لل انسان محبت تا اظہار کر دے حضور آہ کیسے لوگوں الفاطمہ تو بزہ تو منی فاطمہ مڑے دلہ دا ٹکڑے فاطمہ جنت تی عورتہ دی سردار ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ اے حسن تے حسین اے جنت تے شہزادن تے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں دے دیئے سائل کو دے دیئے رکھے دے کار کیسے گئے نا بولوئے آٹے آستے اینوی سارا اساسا اے یہ اللہ اکبر دے دیئے اب یقین دیکھیں اعتقاد دیکھیں اور اللہ کی مدد دیکھیں خدا کرے اصلا بچ بھی اے جا کامل یقین آجول ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے باہر نکلے کہتے ہیں میں سوچ میں مبتلا ہوں کہ کار آٹا کھڑنا سا میرا بھی روزہ ہے سیدہ فاطمہ کا بھی روزہ ہے حسن کا بھی روزہ ہے حسین کا بھی روزہ ہے اللہ اکبر رات کو کیا کریں گے کیا کھائیں گے چھے درم تھے دے دیئے چلو باہر نکلے مدینہ منورہ میں چل لے ایک آدمی آیا ہے جس کے پاس دو اونٹ ہیں ایک روایت میں جوڑا تھا ایک اونٹ نہیں تھی ایک اونٹ تھا ایک روایت میں دونوں اونٹ تھے آسن کو اس نل کے غرض ہے ہم نے تو مسئلہ دیکھنا ہے اس سے اخذ کیا ہوتا ہے بعض لوگ نکمی گا لہاں پیچھے ہو جل دن خیصہ آبے کاف تے کتے دا رنگ کالا آسا کے چٹا آسا کالا آسا یا چٹا آسا آسا کتا تے کتا بھی کستا آسا اصحابے کاف تے کتا آسا تے اے وہ جا کتا آسا جی اج کل تستے دستے کتن وہ جا کتا آسا جس کتے دا ذکر خدا سن قرآن بھی کیتے ہیں خدا سن ہے بارال دیکھو نیکا دے لڑ کتا لگیا نا اس کتے دا ذکر بھی خدا سن قرآن بھی کیتے ہیں اور میں کتابہ میں اے بھی پڑھے کال خدا جی اصحابے کاف جلسن نا جنتا بھی خدا نال ان دے کتے کو بھی جنتا بھی کھڑ سی تے کدے کتا نیکا دے لڑ لگے نیکا دی صحبت بھی بیٹھے تے نیکا لوگا نال ٹورا دے پھرے اللہ اکبر اللہ اس کتوں کو مقام دے دیں اگر انسانوں میں کوئی انسان اگر نیکوں کی صحبت اختیار کرے گا کیا اللہ پاک اس کو یوں ہی چھوڑ دیں گے نہیں اسی لئے شیخ صادی فرماتے ہیں فرماتے ہیں گلے خوشبوے درہمام روزے رسید از دست محبوبے بدستم بدوگفتم کے مشکیہ میری کہ عزبوے دلا بیزے تمستم بگفتا من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت پا گلنشستم جمالے ہم نشیدر من اثر کرد وگرنا من ہما خاکم کے حزدم سیدنا شیخ صادی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں پر باتیں لوگوں میں ہمام کے اندر گیا ایک مٹی میرے ہاتھ میں آئی میں نے دیکھا مٹی سے گلاب کے پھون کی خوشبوہ دیئے سادی فرماتے ہیں تخیل کے اندر جاتے ہیں شاعرانہ انداز میں کہتے ہیں بگفتا من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت پا گلنشستم جمالے ہم نشیدر من اثر کرد وگرنا من ہما خاکم کے حزدم سادی فرماتے ہیں گلے خوشبوہ در ہمام روزے رسید از دست میں حبوب در بدستم بدو گفتم کے مشکی یا ہمیری بدو گفتم کے مشکی یا ہمیری سادی فرماتے ہیں میں نے مٹی سے پوچھا تو مشک ہے یا امبر مشک ہے یا کس دوری آج تم سے خوشبوہ آ رہی ہے دیکھنے میں تو تم مٹی نظر آتی ہے بگفتہ منگلے ناچیز بودم وہ کہنے لگی سادی میں ناچیز مٹی ہیں مکو لوگ پیرانتلے رونٹین آپ نے پیرانتلے لوگ مکو کو پامال کردیں بگفتہ منگلے ناچیز بودم میں ناچیز مٹی ہوں ولیکن مدت با گلنشستم لے والے ولیکن مدت با گلنشستم لیکن میں نے کچھ عرصہ پھول کے ساتھ گزار ہے پھول کی صحبت میں رہی ہوں اس پھول دستے میں رہی ہوں جس گلنشستے میں گلاب کا پھول لگا ہوا تھا اس کی جڑوں میں میں نے بھگ گزارا ہے آج مجھ سے بھی گلاب کی خوشبو آ رہی ہے اور آگے کہتی ہے جمالِ ہم نشی درمن اثر کر جمالِ ہم نشی ہم نشی ہم نشی جمالِ ہم نشی میرے ہم نشی کے جمال نے میرے اندر یہ اثر کر دیا ہے آج مجھ سے بھی گلاب کی خوشبو آ رہی ہے لیکن مجھے تو لوگ اپنے پاؤں کے نیچے پامال کیا کرتے تھے عرض میں یہ کر رہا تھا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخص کہنے لگے جی میں اونٹ بیچ رہا ہوں حضرت علی نے فرمایا اونٹ تے توڑے ایسے سی ہونے ہیں بڑے نسلی اونٹ ہیں اور پیسے ہونے دیتے میں ضرور کہنے ہیں حضرت علی سے کہنے لگا میں جان چھوڑالنا ہے نہ کھلو میں سفرتے جلنا لگے تھا تے کہتے ادھارے کے اندے ہو تے میں دیناس تے تیار ہاں جدو پیسے ہوئے دے چھوڑے ہو اللہ اکبر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کتنے کے دیتے ہو اندھی قیمت کے ہے کہنے لگا جی دو سو میں دو سو درم حضرت علی نے لے لیے کہنے کے اگ ہوئے اگے ایک اور جنا آگیا آجائے پڑے ہی ہوئے ایسا اگو ایک اور نکلایا اس سے علی بڑے چنگے اونٹھے آدشاہ مارے آدھے دیکھے آدھے بیجتے نہ انہیں بیجتے کی نہ کتنے پیسے دے سیں حضرت علی نے فرمایا کتنے دو گئے کہنے لگا دو سو ساٹھ دو سو دو سو حضرت علی نے فرمایا اللہ پیسے دیئے اللہ اکبر ان کا غلام ساتھ کھڑا تھا کمبر کیا نام ہے کمبر کمبر سے کہا جلدی دوڑو وہ آدمی کہیں غائب نہ ہو جائے چلا نہ جائے وہ دوڑ کے گیا کہا یار اپنے پیسے لے لو اس تے کتنے ایسے بولو دو سو اللہ اکبر کمبر سے کہا حسین کو بلاؤ حضرت حسین آئے فرمایا یہ ساٹھ سیدہ فاطمہ کو دے کے آجو ساٹھ کھڑ کے کار دیتے پچھو حضرت علی بھی گئے سیدہ فاطمہ نے عرض کیا آپ نے چھے لیے تھے ساٹھ واپس کر دیے اللہ اکبر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ انہیں فرمایا فاطمہ تیرے ابا امام الانبیاء خاتم النبیین حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ پاک نے ناجمہ وآلہ کتاب میں یہ وعدہ نہیں فرمایا من جا بالحسنت فلہو آشروہم صالحہ تم ایک دوگے اللہ دس دنیا میں دے گا ستر آخرت میں دے گا تُو سٹھ دیتے چھے دیتے ہسے تُو چھے دائے سٹھ اللہ پاک نے تجھے سٹھ واپس کر دیے اور آخرت میں اللہ پاک بے سمار اطا کرے گا لیکن کاش کہ ہمیں اس کا یقین ہو جائے اعتقاد کہاں سے لے اللہ اکبر اللہ اکبر سیدنا علی المرتضی شہرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ نو ستر ہوتوں کی کتار لگی ہوئی ہے ایک سائل آتا ہے آکے عرض کرتا ہے اے امیر المومنین امیر المومنین مجھے کھانا چاہیے روٹی چاہیے بھوک سے مر رہا ہوں بھوک سے نڈال رہا ہوں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نو اپنے غلام سے کہتے ہیں جاہو ذرا لے آؤ ذرا کھانا لے آؤ فلاہو پہ کھانا بدہ ہوا ہے غلام ارز کرتا ہے امیر المومنین امیر المومنین کھانا کھانا توشہدان کے اندر ہے اللہ اکبر سیدنا علی فرماتے ہیں سیدنا علی المرتضی فرماتے ہیں توشہدان اٹھا کے لے آؤ وہ کہتا ہے یا امیر المومنین توشہدان کجاوے میں رکھا ہوا ہے حضرت حلی فرماتے ہیں کجاوے سمیتی اس کو دے دو پھر غلام عرض کرتے ہیں امیر المومنین کجاوہ اوٹ پہ بھند ہوا ہے حضرت حلی فرماتے ہیں حضرت حلی فرماتے ہیں اوہ کمبر اوہ کمبر سمیت اس سائل کے سکر کر دو اللہ اکبر پھر غلام کہتا ہے کمبر کہتا ہے اے امیر المومنین اونٹ کتار کے اندر فسا ہوا ہے سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر کتار کے اندر سے اونٹ کو نکالنے میں اگے پیچھے لہنم پدریا سے آن نکالنے میں جرہ دیر لگے گی وقت لگے گا ادھر سائل 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 کا سوال پورا کرنے میں دیر ہو جائے گی اللہ اکبر ذرا جلدی کرو کہنے لگا امیر المومنین جلدی نہیں ہو سکتی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ستر کے ستر اونٹوں کی نکال اس سائل کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں فرمانے لگے جاؤ یہ سارے اونٹ بھی تمہارے ان کے کچابے بھی تمہارے ان کے توشہدان بھی تمہارے ان کا سامان بھی تمہارا کمبر دور ہو جاتا ہے ہاتھ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہیں سائل یہ نہ کہہ دے کہ میں یہ نہ اٹھا گو کھرنا اٹھا کھرنا سے مگو گادمی چاہی دے اور تدہ میں کوئی گھل کی تھی اور تدہ میں ہیلو حجت کی تھی حضرت علی فرمائیں گے اوڈ بھی تیرے سامان بھی تیرا کچابہ بھی تیرا کھانا بھی تیرا اور کمبر بھی تیرا اس طرح صحابہ سن قرآن سمجھے تے پھر نبی علیہ السلام دے فرمانہ تے عمل کی تے تہی تے جنت تے دروازے انہوں کو ڈڑنا کر کر کے پکار دے حدیث کے اندر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بخاری شریف کی حدیث ہے کس کی بخاری بخاری شریف میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو آدمی مر جاتے ہیں اللہ ان سے باتیں کرتا ہے خدا انہال گلن کرسی ایک وہ جو کنجوس ہے جس نے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے دیکھ میں نے تجھے مال دیا تھا خدا تُد مجھ کو اجدت آسا مارکیٹا بھی آسیاں پیٹرول پامپ بھی آسے سینجی بھی آسے پلازی بھی آسے سارا کو جاسا پھر خدا خسی تُد کی نا خرج کیتا مڑے را بے نا اس تی تُد زکاة دیتی نا صدقہ دیتا نا خیرات کیتی نا مسیتی بھی دیتا نا مدرسے بھی دیتا نا اللہ دے ناتے دیتا وحسی اللہ میں بچا کے رکھتا رہے ہیں پچھے مڑی اولادہ سی مڑے جنکہ سی مڑا آل و ایالہ سا تاکہ ان کے لئے رہ جائے اور ان کو مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے یہ جتنے مالدار بچاتے ہیں آج جتنے سودے ہوتے ہیں یہ سلسلے ہوتے ہیں یہ دنیا دے تانے میں ٹکران مار دیں یہ اولاد ہی جگہ کر دیں تاکہ ہستی اولاد سکھتے ہو جلے خدا سی میں تو کوئی ایک خبر دینا اور وہ خبر سن کر حضور فرماتے ہیں اس حدیث تے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خبر سن کر وہ میت عالم برزخ میں دانے مار مار کر روئے گا ارمان کر سیئے ہیں یہ تلیہ مل سی ارمان کر سی خدا سی جنہ آستے تو چھوڑ کے آئے نا وہ غریب ہو گئے ہیں انہا کھا دا پیتا اڑایا یشیے کی تیا تو خدا دے ناتے نہ دیتا تو انہا آستے بچایا تو انہا دی پھر بھی پوکھی ہے انہا گو کی ہے بولو یہ حدیث تا ترجمہ کرنا جس کو شاک ہے تو آوے میں دس کنسا شاک میں کٹسا انہا دے پھر بھی کہ پوکھ ہے اوہ نی رجے اللہ اکبر تو وہ دھاڑیں مار کر روئے گا فَأَصَّدَّكَ بَاكُمْ مِّنَ الصَّالِحِي ارمانِ اللہ تم کو دنیا میں پیج میں ایک پائی بھی نہ بچاوا سارا میں تُوڑے نہ دے خرج کرنا سنو دو آدمی خدا سی ہوئے تو کوئی میں دنیا میں اتنا دیتا آسا تو دو اتھا دو پیرہ کب رہ بچائیں وَأَصِيَ اللَّهِ میں تُوڑے نہ دے دہ رہے ہیں مصیتیاں میں بڑھائیاں پلات میں کہنے کے دیتے ہیں مصیتیاں جو گے مدرسیں جو گے یتیمہ تے خرج کیتا مسکینہ تے خرج کیتا بیوانہ تے خرج کیتا مازورہ تے خرج کیتا بیمارہ تے خرج کیتا اللہ مصیتیاں مدرسیں بے خرج کیتا تو میں خرج کر کے دل ٹھنڈا کر کے ہیں خدا سی پس لیاں دا آسی اللہ تُوڑ مُکُ دیتے پس لیاں دا مالک بھی تُو ہی ہے نا اللہ خدا سی میں تُوڑ دسان کدیاختے میں تُوڑ نظارہ کرالا واسینہ اللہ مگو تُوڑی گلتے یقین ہے خدا سی تُو خرج کر کے گئے نا تے پس لیاں گو میں امیر کر چھڑے اللہ اکبر تُو نے میرے نام پہ خرج کیا تُو نے میرے گھر پہ سرد کیا تُو نے یتیمہ پر بیدہ پر مسکینوں پر خرج کیا اللہ فرماتے ہیں میں نے تیری اولاد کے لیے رزق کے دروازے کھول دیئے میرے دوستو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں خرج کرتے ہیں یقیناً 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 اس کو ایک کے بدلے دس دنیا میں ملتے ہیں اور آخرت میں اللہ کہتا ہے میں بے شمار عطا کرتا ہوں دنیا میں حضرت رابعہ بسریہ رحمت اللہ تعالیٰ عورتوں میں بھی ولی ہیں یار میں تُو سنگو کہ دس ہے کونہ سیاں آجتے لوگ تُو سوشل میڈیا دے بیٹھے دے مرزے جے لن تھی مرزا جیل می جس طرح غلام قادیانی کافرہ سا اسی طرح مرزا جیل می بھی کافر ہے بولو مرزا جیل می بھی کافر ہے مرزا جیل می مرزا جیل می کافر ہے جس طرح مرزا غلام قادیانی کافر تھا اسی طرح مرزا جیل می بھی کافر ہے اس تو بڑا کافر کونہ وقت ہے یار جیڑا اے آخت ہے کہ جس طرح تُس تے جس طرح حضور علیہ السلام دے چار یارن اس طرح مڑی بھی چار یارن آپ نے اچوان چینلہ کو آتے ایک ابو بکر ہے دوہ عمر ہے تریہ عثمان ہے چوتھا حلی ہے اور پھر اے آخت ہے جس طرح نبی علیہ السلام دے ابو بکر تے عمر تے عثمان تے علی چار یارہ سے تے پھر تریہ سو تیرہ انہ بچا سے تے آخت ہے مڑکل بھی تریہ سو تیرہ ہیں آپ نبوتہ داوے تے ادھر چار یار بڑا دے ادھر کہتے تین سو تیرہ کہتے میرے سٹودنٹ موجود ہے آتے مڑے سٹودنٹ مڑے سابین ایک گناہ کدے کورن آئندہ جمعے تُسی سرچ کرکنو باہر نکل کے خدا دی قسمے تھے کھل کے جمعے بجمک آخو مولوی کور کی کیتے تو چوٹھے تھے خدا دی لانت ہے موبائل تُس اگل موجود ہے اس پہ کٹ کے دیکھنو وہ آتے مڑے سٹودنٹ مڑے سابین پھر مرزا کافر ہے کہ مسلمان ہے یا بول دینا جیلم کا مرزا کافر ہے بولو اور پھر آگے کیا کہتا ہے آتے دیگر جو ہیں باقی وہ باقی صحابہ کی طرح ہیں اور لانتیا اس کو اس تیجوان سردن بڑے مزے کندن کی کہ وہ پہنگتے خاجہ بختیار کاکی کو پہنگتے مہین الدین چشتی اجمیری کو پہنگتے حضرت داتا اجمیری کو پہنگتے بایزید بستانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو پہنگتے وہ سیدنا امیر معاویہ کو پہنگتے وہ عدد باقی صحابہ اکرام کو بکراس کرتے اور ہمارے نوجوان سنتے بڑے خوش ہوتے ہیں معذوذ ہوتے ہیں تو میں باباں کے دول کہتا ہوں کہ مرزا جیل می بولو مرزا جیل می کافر ہے اس تو بعد اس بھی کوئی اسلام دی کوئی رمک نہیں دیئے اس کے بعد بھی سون کے بھی تسی کے کھیش پیش کر دے اور کے کفرنا کچھ سیں گا انہیں کافرنا کچھ سیں گا انہیں کافر ہے جیل انہیں نجے جائے تو حضرت رابع بس ریہ رحمت اللہ تعالی علیہ قبرہ بھی رکھیا نا کسا جدو دفنائے گی کسا خوابہ بھی دیکھیا اللہ اکبر فرشتے آئے آ کے عرض کیا من ربوں کے ماں دینوں کے من نبیوں کے اور رابع بتا تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے تیرا نبی کون ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت رابع بس ریہ عرض کرتی ہے اور آنے والے پتہ نہیں کہاں سے آیا ہو زمین سے لے کر پہلے آسمان تک پانچ سو سال کا راستہ ہے پتہ نہیں تم کتنے آسمان تکر کے آئے ہو کتنے راستے تکر کے آئے ہو اور آ کر مجھ سے پوچھتے ہو من ربوں کے ماں دینوں کے من نبیوں کے رابع تس دوڑا خدا کون ہے رابع تس دوڑا دین کے ہے رابع تس دوڑا نبی کون ہے مرے کولے نہ پوچھوں مرے کولوں کی پوچھتے ہو آرہانہ اللہ اے آخت ہے ہاں ہاں او مرا خدا ہے او مرا نبی ہے اے مرا دین ہے اللہ اکبر اللہ اکبر آواز آتی ہے آواز آتی ہے پوچھنے والوں مت پوچھو میں خدا اعلان کر کے کہتا ہوں کہ رابعہ میری بندی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہی رابعہ بسریہ رحمت اللہ تعالی علیہ تو میں عرض یہ کر رہا تھا یہ رابعہ بسریہ دیکھیں یقین کتنا ہے گھر والے بھی بیٹھے خادم بھی بیٹھے دن کو روزہ دسترخان لگ گیا دروازے پہ ناکنگ ہوئی کون ہے کہنے لگے جی میں بھوکا ہوں پوکھاں مڑے بچیاں پوکھین مڑے بچے پوکھین میں مر گیا پوکھانا مگو کھانا ہستے دے چھڑو ساری روٹیاں اٹھائی دسترخان پہ ایک روٹی پڑی ہے اٹھائی سائل کو دے دی کہا یہ لے لو آپ پانیاں نہ روزہ کھولے آپ اے جے روزہ دارہ سے آج اسی بھی روزہ دارہ اسی دسترخانہ تے آپ نے جن کا در بھی اکھیاں کر دیں آجیاں دسترخانہ تے آگے بیٹھ روے بغیر پچھے پانی سے افتار کیا تھوڑی دیر گزری پھر دروازے پہ ناکن گئی ٹاک 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 اوہ روٹیاں گرہ لگے تھا آن کے دیتی ہیں پوکھیا سی جنہیں ان دی خادمہ سی دیاری روزہ سا پتہ نہیں پہلے بھی کورے روٹی نصیب ہوئی ہے یا ایک روٹی اسے آنے اسے آجائیں یہ بھی زیادہ راتیں کھا کے دیاں اللہ اکبر اللہ کی ولیہ دیکھیں جب روٹیاں پہنچی تو گنی ایک دو ترے چار پانچ چھ ست آٹھ نو آخنا لگیاں آپری نوکریانی کو باندی کو اے روٹیاں کھاڑ کے موڑ کے دے اے است یعنی کسوری دین باندی کہنا لگی آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ کی نہیں دینہ علیہ سو نا دس کے دیتی اسے کہ پہلا دس ایستیاں نہیں ہوتی ہیں کہا کیوں نہیں کہا پگلی اگر ہماری ہوتی تو دس ہوتی نو نہ ہوتی انہاں خیر دس کس رہاں فرمایا اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں من جا بالحسنت فلہو عشر و ان صالحہ جراہیت دے دے خدا دے نہ دس دے نہ اے نو ان اے است یعنی اے اپنیاں کسوری دین او سا ہے خدا سن دس ہی پہجیاں سیاں اور مو کو پوکھ لگی دی آسی ہے کہ میں راہ بے رگڑ گی دی ہے یار یہ یقین پیدا کرو تسی تے میں پہلے میں تے پچھے تسی مسیطی پچھ بھی دینے ہیں تے اختیں اخوہ یار یہ زائی گئے چٹی ہو گئے تلدے پڑ کر نہیں ہاں پردے پڑ کر نہیں ہاں ادھر پڑ کر نہیں ہاں خیرہ سی یہ تھے آنا دی جیہاں اس تے مجھ سارے سنگی اہیے مو چھپا کے لنگ نین مسیطی اگو جیہاں آدمی اختیں بسیں نہ سن پتہ نہیں کہ جرم کی تے دے کوئی مسئلہ نہیں کی چھپا دے ہو تس اے تھے نہ پڑی دے خدا بارو اور پہیج دے دے اے دیکھو پرہ لشکر ایسی سمال ہی نہ اگتے تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ یقین پیدا کرو اور یقین کے ساتھ دو پھر دیکھو اللہ پاک کس طرح مدد فرماتے ہیں علامہ اقبال مرہوم کہنے رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر فضائے بدر کے مطلب بدر علیہ اللہ یقین پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتور اندر کتار اب بھی ہون بھی خدا امداد پہے جاتے ہیں اور میں نے تو ہی اندر بدر علیہ بے اس ہاتھ پیدا جلن آج بھی یقین ہوئے کہ انشاءاللہ دس دنیا بے ستر آخرت بے اس لیے فرمایا مَسَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ عَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کَمَسَلِ حَبَّ امام غزالی نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے اور جہاں دوں مالی کر دے شاخ تراشی کر دے اس کو لنگڑا علیہ آخ تے اور چلے تو تے باغا دا ستیہ ناز کر کے من من کے مرند مرند کر کے چھوڑ دیتن انہیں بوٹے دا کے حال کر کے دے اللہ اکبر و مالی آخ تے تکو کے پتے اے مرگلو پوچھی جہترہ بے چاہیں مارچ پریل بے چاہیں اے جہتوں میں ایک تپی ہے نا تلو دس نکل سن اللہ اکبر ایک تپی ہے تلو خدا دس کبسی اللہ اکبر کیا بہار ہوگی کیا نکھار آئے گا جب تُو اللہ کے راستے میں خرج کرے گا اللہ فاق تیری دولت میں بھی نکھار پیدا کرے گا وآخر الدعوان مَنِ الْحَمدُرِ اللہِ بِلْأَلْمِ